حکام کی مسائل کو عالی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ ڈیوز کے ساتھ سڑاچھ flights سڑاچھ جینک mechanisms سلطھ سوٹر موسیقی موسیقی ایک انقلابی ڈسٹرک ہے اور میں نے جب دیکھا کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ الیکشن لڈ رہے ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھ کر میرے جو ورکرس ہیں ساتھی ہیں لوگوں کا مجھ پہ بڑا پرشور تھا کہ کیا جو گاندربل کے ایک لاکھ ستائیس ہزار ہمارے ووٹر ہے کیا اس میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو گاندربل کی بات اسمبلی میں رکھ سکے کیا جو ہماری یہاں کی ریجنل پارٹیز ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گاندربل میں جتنے پڑے ہوئے لکھے نوجوان ہیں کیا ان کی سٹیپیکینٹیں صحیح نہیں ہیں کیا گاندربل کے جتنے میرے نوجوان بائی دوست کیا ہم سب کوئی اس چیز سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم سب بھجری والے ہیں ریت والے ہیں اس چیز کو مجھے نظر رکھ کر کیونکہ انسان کا عزت نفس جو ہوتا ہے جو سے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ نہیں کہ میں گاندربل کے لئے فائٹ کروں کہ ہم میں بھی وہ صلاحیت ہے گاندربل کے لوگوں میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کی بات اسمبلی میں رکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے اپنی لیڈرشپ سے بارہ گزارش کی مجھے کوئی گلہ نہیں ہوتا میں بالکل الائنس کے ساتھ تھا کہ اگر انہوں نے انسی نے جس کو یہ سیٹ ملی پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے فرنڈلی لڑنے دیں اگر آپ یہاں گاندربل کے کسی کسی بھی ورکر کو کسی بھی ساتھی کو یہاں سے ٹکٹ دیتے ہیں میں اس کا پورا ساتھ دوں گا سپورٹ کرو اور یہ میری مجبوری بنی کہ میں نے کہا نہیں ہمارے نوجوانوں کا ہماری بہنوں کا بزرگوں کا جو گاندربل کے رہنے والے ہیں ان کی عزت نفس کے لئے میں لڑوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فارم بھرا میں یہ آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں گاندربل کے ہمارے بائیوں سے دوستوں سے نوجوانوں سے کہ کیا ہم گاندربل کے لوگ گاندربل کی نمائندی نہیں کر سکتے پہرحال آپ نے کانگریس پارٹی کو خیرہ بات کر دیا نہیں میں آپ کو یہ کیونکہ میں ایک گادین ایڈیالوجی کو فالو کرتا ہوں میں آج بھی میں آج بھی پھر آپ الائنس کی خلاف نہیں جاتے جو منشور بنایا تھا کانگریس اور انسی نے یہاں پر لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا الائنس بنایا تھا یہاں پر لیکن آپ نے اس کی خلاف فرضی کی یہ آپ کو ماننا ہوگا دیکھیں میں آپ سے یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو گاندربل کی لڑائی کہہ رہا ہوں میں نے اسی لیے ریکوست کی تھی مجھے فرنڈلی لڑنے کا موقع دیا جائے گاندربل کے لوگوں کو بھی سر اٹھا کے جینے کا موقع دیا ہے بات کرنے کا موقع دیا جائے میں صرف میرا نشان کانگریسی نہیں ہے میں آج بھی کانگریسی ہوں جیت کے بھی کانگریسی ہوں اور کانگریسی ورکر ہوں رہوں گا دیکھیں میرا میں نے جو آپ کے سامنے رکھا کہ میری جو لڑائی ہے وہ عزت نفس گاندربل کے لوگوں کی لڑائی ہے یہاں کے نوجوانوں کی لڑائی ہے کچھنے ہمیشہ آپ دیکھیں انسی کا کنڈیٹ کہاں سے آپ دیکھیں کیا یہی سرزمینیں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی بڑے بڑے کنڈیٹس ہیں وہ باہر سے آتے ہیں تو کیا ہمیں یہ بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے کیا ہم اپنے لوگوں کے لئے لڑنی سکتے ہیں پہلے جب گاندربل کا فرد ہمارا نوجوان ہمارا بزرگ جب ووٹ دیتا ہے تو وہ کس لئے ووٹ دیتا ہے پہلے اس کا کام منشی جو گاٹ منشی ہوتا ہے اس کا دوسرا کام پٹھواری صاحب کے پاس ہوتا ہے اس کا کام تحاصلدار صاحب کے پاس ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا عمر عبداللہ صاحب ہمارے لوگوں کے لئے دروازہ کھولیں گے مجھے نہیں لگتا مجھے بھی بیس سال کانگریس میں ہو گیا تو میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ لوگ اس لئے لیڈر کو چنتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھی بنے اور میں یہ کوشش کروں گا ان کے دکھ درد کا ساتھی بنوں گا اور انشاءاللہ جیت کے اگر لوگوں نے مجھے ساتھ دیا میں ہاتھ جوڑ کے گاندربل کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جا گئیں اور اپنے کرنڈیٹ کو ووٹ دے کر یہ ثابت کریں کہ گاندربل کے لوگوں میں یہ دم ہے کہ وہ اپنا نمائدہ اسمبلی میں بیس ساتھ